اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹنگ ٹینک میں حصد موجود ہیں سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکر صاحب زاہد حسین صاحب اور رشیل بکشتری صاحب ناظرین آئینی ترمیم کا اونٹ کروٹیں بدلتا جا رہا ہے کبھی سینٹ کے اجلاس کی ٹائمنگ تبدیل کی جا رہی ہے تو کبھی قوم اسم نے اجلاس کی کابینہ کا اجلاس بار بار ملتوی کیا جا رہا ہے بلاول کی آنیا جانیا مولانا کے در پر حاضریاں آج چار گھنٹے مولانا کی رہائش کا پر گزارے جب باہر نکلے تو کہا کہ سو فیصد اتفاق ہو چکا ہے لیکن معاملہ وہاں پر رکا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں پی ٹی آئی کا وفد وہ باہر آئے گا پھر مولانا سے مشاورت کرے گا پھر کچھ تیہ ہوگا وہ ملنے گئے جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ مشاورت جاری رکھنا چاہتے ہیں ابھی ووٹ نہیں دیں گے ابھی مولانا سے ان کی ملاقات ختم ہو چکی ہے اور وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں تو اس ملاقات میں کیا تیہ ہوا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے حکومت کا دعویٰ کہ آج اگر وسیع تر اتفاق رائے نہیں ہوتا تب بھی آئینی ترمیم پیش کر دی جائے گی اور ہم منظور کروا سکتے ہیں کیونکہ ہماری نمبر گیم پوری ہے کیا یہ دعویٰ درست ہے اور کس حد تک درست ہے آج سارا دن ہم نے سکرین پر یہ دیکھا کہ وفاقی وزراء ایک کے بعد ایک آتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے نمبر پورے ہیں تو کیا اگر ایسا ہی ہے تو اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے یہ اونٹ کسی کروٹ کیوں نہیں بیٹ رہا یہ سب جانے کی کوشش کرتے ہیں سلمان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت تو مشن ایمپوسیبل لگ رہا ہے آئینی ترمیم کروانا کیا یہ مشن پوسیبل ہو سکتا ہے دیکھیں کل اس وقت ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے خرشید شاہ صاحب کی پریس کانفرس تھی پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پہ چھبیس نقات پر اتفاقے رہے ہو گیا ہے اور اس کے بعد کیبنٹ اجلاس کی خبر بھی آئی پھر یہ تھا کہ سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہونے جا رہا ہے اس میں یہ مسودہ پیش کر دیا جائے گا لیکن رات ایک ڈیولمنٹ ہوئی اس کے بعد کیا کہ ہیدر آباد میں بلاول بٹو زرداری صاحب نے ثانیہ کارساز کے شہدہ کی یاد میں تقریب سے بڑا جذباتی انداز میں وہ نوجوان لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے تعاون نہ کیا تو پھر ناپسندیدہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور یہ اگر مانیں گے نہیں تو ہم نے تو معاملات آگے کی طرف چلانے ہیں تو پھر ضمیر کے ووٹوں سے پھر نون لیگ والی ترمیم سامنے آئے گی اور میں آخری دفعہ مولانا فضل الرحمن کے پاس جاؤں گا منت کروں گا نہیں تو پھر ہم نے اپنا معاملہ آگے کی طرف بڑھانا ہے آج وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس گئے اور جس طرح آپ نے اپنے اتدائیہ میں ذکر کیا کہ انہوں نے باہر نکل کر یہ اعلان کیا کہ سو فیسدی ہمارا اور جیجو آئی کا مسودہ ایک ہے ویسے تو مجھے احرانگی ہوئی کہ اس وقت حکومت اور اتحادی جو ہیں پیپرز پارٹی ہیں انہوں نے بیچ میں سے حکومت کو کیوں سائیڈ لائن کیا اور انہوں نے کہا کہ جیجو آئی کا اور ہمارا مسودہ ایک ہے اور پھر ایک امید بندی کہ شاید اب مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن میرا خیال معاملات آگے کی طرف نہیں چلے چونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بٹو زرداری پریزیڈنٹ آسف زرداری صاحب اور مستر شہباز شریف صاحب پھر مولانا کے پاس جائیں گے ویسے تو ایک دلچسپ چیز ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ جی کوئی ایک محدود پارلیمنلی قوت کا حامل شخص کو اتنی پذرائی ملی ہو کہ سیاسی محاصر پر میڈیا کے محاصر پر عوامی محاصر پر اتنی پذرائی کسی شخص کو نہیں ملی مولانا کے پاس ایسا کیا ہے جو ہر کوئی ان کے در پر جا رہا ہے کوشش کریں گے سلمان صاحب لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو دعویٰ بلاول نے کیا ہے کہ اگر اتفاق راہ نہیں ہوتا تو ہم پھر آگے بڑھیں گے کیا یہ آگے بڑھیں گے اور آئینی ترمیم ہو جائے گی دیکھیں اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو اپوزیشن کی حکمت عملی بتا سکتا ہوں کہ اپوزیشن یا اپوزیشن کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ معاملات کو پچیس تاریخ تک لے جایا جائے اور ابھی تک سارے معاملات سے یہ لگتا ہے کہ ایک طرف مولانا کا اقرار پھر انکار پھر پی ٹی آئی کے وفود کا جانا کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پچیس تاریخ تک جایا جائے اور پچیس تاریخ ان کے لیے ٹارگٹ کیوں ہیں کہ وہ کسی پیر فقیر کا راستہ روکنا چاہتی ہے کیا وہ روک پائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن کہا جا رہے ڈاکس اپ کے فائنل راؤنڈ میں چلے گئے ہیں معاملات تو ترامیم ابھی نہیں تو کبھی نہیں کہ مرحلے تک پہنچ چکے آپ کی نظر میں دیکھیں آج بھی وہی تفسرہ کیا جا سکتا ہے جو کل تفسرہ ہم نے کیا تھا اور نیکسٹ اتوار کو بھی وہی تفسرہ ہوگا باقی رہا جو یہ بات بلاول نے کل کہی کہ جی اگر کونسنسس نہیں ہوا تو ہم اپنی تعداد کی بنیاد پر ووٹ کر لیں گے تو کر کیوں نہیں لیتے دیکھیں نا تعداد اگر ان کے پاس ہے یہ ایک سائیکلوجیکل وارفیر ہے اور اس کے ذریعے یہ یہ دکھانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اور اگر فکر نہیں ہے تو یہ بیان بازیوں کی کیا کیا ضرورت ہے ڈاکس اب آپ کے نظر میں معاملہ رکا کہاں ہوا ہے رکا اس لیے رکا ہوا ہے کہ بدنیتی ہے بیچ میں دیکھیں نا ایک ڈرافٹ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جے یو آئی اور پی 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 کا ہے پھر گورنمنٹ کا ہمیں ڈرافٹ ہی نہیں پتا پتہ نہیں ایک ڈرافٹ ہے کہ یا ایک سے زیادہ ڈرافٹ ہے اتفاق تو اس ڈرافٹ بھی ہوگا نا تو چھو بس نے کہا تو وہ کیونکہ بلاول اس کی بات ہی نہیں کر رہا پی ای 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 این کی جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو کیا حاصل ہوگا اس میں ووٹ ڈالنے سے پی ٹی آئی کے لیے کیا رکھا ہے اس کے اندر اگر یہ جے یو آئی کو کسی طریقے سے خوش کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پی ٹی آئی کو خوش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا مستقبل مشکوک ہو جاتا ہے تو بڑا سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک کنٹرو ورشل جو یہ جو ہے ایمنمنٹ کے لیے جب کنٹرو ورشل طریقے ہی اختیار کیے جائیں گے تو معاملات کنٹرو ورشل ہی رہیں گے یہ ایک ایمنمنٹ اگر پاس بھی کروالے بل تو میرا اندازہ ہے کہ یہ پاس پچیس سے پہلے امکان اس کا بڑا کم ہے اور اگر ہو بھی جاتی ہے تب بھی کنٹرو ورشی ختم نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں ہم اہنگی کے تو ہم دشمن ہیں ہم اپنا من مانی کرنے کے لیے انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم یک طرفہ کاروائیاں لیکن ڈاک سب یہ جو کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اتنے دنوں سے مولانا کے در پہ حاضریوں کا سلسلہ جاری ہے یہ ہم اہنگی کے لیے نہیں ہے آپ کو لگ رہا لیکن ہم اہنگی اس طرح نہیں ہوتی ہم اہنگی ہوتی ہے جب آپ مل بیٹھ کے بنیادی جو چیزیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان پہ گفتگو کریں آپ تو ڈرافٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈرافٹ ہے یہ ہمارا ڈرافٹ ہے اس کے لیے اصولی طریقہ یہ تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی جس میں تمام پارٹیاں ہوتی وہ بیٹھ کے ایشیوز کو ڈسکس کر کے ایک پرپوزل تیار کرتے جو آپس میں فائنلائز ہو جاتی لیکن یہاں تو ایک واضح مقصد ہے حکومت کا کچھ لوگوں کو کچھ عودوں پہ پہنچنے سے روکنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے ایک جوڈیشری کنٹرول میں نہیں ہے وہاں بھی ہماری مرضی کے بندے ہونے چاہیے جو پی ایم ایل این کی جو تھیوری اف ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بندہ ہونا چاہیے لہٰذا اگر جوڈیشری ہے تو اس میں بھی اپنا بندہ ہونا چاہیے اب پتہ نہیں اپنا بندہ ان کا کہاں سے ملے گا کہاں سے نہیں ملے گا اور جو بچارہ چیف جسٹس ہوگا اپنا بندہ اپنا نہیں رہتا نہیں دیکھیں ایک اور یہ غلط کام کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کے لیے difficult situation آپ create کر دیں گے اس پہ فوری طور پہ label لگ جائے گا یہ تو جی ان کا بندہ ہے جبکہ جو بڑے عوضوں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ independent لوگ ہوتے ہیں وہ independent سوچ رکھتے ہیں اور اگر کسی نے بھی اپنی point بھی کیا ہو تب بھی جب آپ اپنے عوضے پہ ہوتے ہیں آپ اپنے عوضے سے loyal ہوتے ہیں اوٹھ آپ نے constitution کے حوالے سے لیا ہوتا ہے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے حوالے سے نہیں لیا لیکن لوگ صاحب اس معاملے پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس بار بار ہوا سب نے اپنے مساودے رکھے جی یو آئی کے بہت سی تجاویز کو اس میں شامل کیا گیا تو ایک لحاظ سے consensus پیدا کرنے کی تو نہیں دیکھیں consensus کیا پندرہ اگر consensus پیدا کرنا چاہتا پندرہ ستمبر ہو کیا effort کی گئی تھی یہ کام اس سے پہلے ہونا چاہیے یہ تو consensus کا نعرہ اس وقت لگایا جب وہ بغیر consensus کے ناکام ہو گئے تو نتیجہ خیز نہیں ہوئی جو کل پریس کانفرس کی تھی بلکل جو دعوے کیے جا رہے ہیں زمینی حقائق بلکل اس کے برقص دکھائی دے رہے ہیں زاہد حسین صاحب یہ معاملہ مزید کتنا طول پکڑ سکتا ہے بہت زیادہ یہ فلم جو ہے طویل ہوتی جا رہی ہے بنیادی چیز وہی سے شروع ہوتی ہے کہ حکومت کا مقصد کیا تھا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو ریشیر میں ریفارم کرنے کی کوئیش کرتے ہیں ان کی پوری ضرورت زور جو ہے بات پہ ہے کہ اس کو کسی طور پر پچیس تاریخ سے پہلے کیا جائے جہاں تک consensus کا تعلق دیکھیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں amendments ہوتی رہی ہیں اٹھارویں ترمیم جو ہوئی تھی اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک sincere effort تھی کمیٹیز کے اندر discussion ہوئی تھی یہاں پہ تو شروع یہاں سے ہوا تھا کہ دو ہفتے پہلے انہوں نے کہا آج رات ہمیں پاس کرانا ہے اور اس رات کو کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ اصل مسودہ کیا ہے یعنی وزیر قانون بھی کہتے تھے کہ مجھے ابھی ملا ہے اب کہاں سے ملا ہے یہ تک نہیں اور اب دیکھا جائے دو ہفتے کے سفر کے بعد کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہے کیا مسودہ ہے کیا اب کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ قابل قبول ہوگا جو کہ جی او ی آئی اور پیپلز پارٹی کا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے اس قسم کے ترامیم یا قوانین اس طرح سے نہیں بنتے ہیں کوئی سنسیریٹی نہیں ہے اب جہاں تک تعلق یہ بن کے آتا ہے کیا یہ پاس کرا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ پیپر پر دیکھ لیں ان کے نمبر تو کوئی ان ساری کوالیشن پارٹی جو پارٹیز کو بلا لیں ان کے نمبر پورے نہیں ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اب نمبر پورے ہو گئے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ جو ہے وہ جیسے بلاوال صاحب نے کہا کہ پھر ہمیں ناپسندیدہ ترخیقار اختیار کرنا پڑے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں ناپسندیدہ جو ہے کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ پکڑ کے جس طرح سے آجاتا افتر مینگل صاحب نے جو پریس کانفرنس میں جو ذکر گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آلریڈی وہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے دو سینیٹرز ان کے غیب ہیں فلو رحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی سینیٹر غیب ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پاس بھی کرا لیتے ہیں تو مجھے بتائیے اس کی کریڈی بریٹی کیا ہوگی لیکن مولانا کو تو رام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ ایفٹ دیکھ رہے ہیں بلاول سب سے زیادہ اس وقت جدو جوہد کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں بلاول اتنے ایکٹیف کیوں ہوئے ہوئے ہیں اور مولانا کے تحفظات تو تھے کل تک لیکن اب ایسے تحفظات سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات آ رہی ہے کس چیز پر زور دے رہے ہیں ابھی تک تو آپ کے پاس کوئی واضح ایک فریم ورک نہیں ہے کہ آپ کیا قاملات ہیں ہر روز تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نہیں آ رہی ہے تو بلاول صاحب کوشش کیا کر رہے ہیں ان کو یہی ہے کہ کسی طور پر یہ ضرور کر لیا جائے کہ پچیس تاریخ سے پہلے ایک ایسا قانون نافذ ہو جائے جس کے ذریعے جو ہے ایک چیف جسٹس جس کو ہونا چاہیے سینیورٹی کی بیسز پہ وہ نہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک میں خیال یہ کہ نہ اپنی تاریخ سے بھی کوئی سبق سیکھتے نہیں جیسے ابھی حسن حسکری صاحب صحیح تھا کہ ساڑا بندہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ تھوڑا سا چیف آرمی سٹاف کے مطالعے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے بنایا اس کے بعد کیا ہوا اب میں انہی چیف جسٹس کی بات کرتا ہوں دیکھیں سجاد علی شاہ صاحب کو بنایا گیا تھا بینظری صاحبہ کی سیکنڈ گورنمنٹ میں ان کو چاہتی سے چوتھی نمبر سے ان شاہ کے بنایا گیا تھا اور سب ان کی شاہت یہ تھی کہ یہ ہمارے ہوں گے بعد میں سب کو پتایا کہ سجاد علی شاہ صاحب اپرائیٹ جج نکلے انہوں نے کیا لیا اس کے بعد الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودری صاحب میں وہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ تھے اور اگر آپ سن لیں کہ جنرل مشرف میں جب بنایا تھا تو چودری شجاہت نے ان سے سفارش کی تھی کہ یہ آپ کا سارا کام کر دے گا اب اس کے بعد ذرا دیکھ لیں کہ جوڈیشری جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا نقصان کریں گے اور یہ جو سمجھتے یہ ہیں کہ اس طرح سے کر کے انٹرفیرنس کر کے آپ اپنے جوڈیشری کو سب سرویرنٹ کر دیں گے ان کی خام خیالی ہے ابھی دیکھیں اس وقت حکومت کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی زائے صاحب یہ بتائیے ہو جائے گی یہ ترمیم یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ کوشش ان کی یہی ہے کہ کل تک اگر اور دیکھیں تو وہی ہوگی جو بلاوال صاحب کہہ رہا ہے ہم سب کو جانتے ہیں کہ ضمیر کی آواز کیا چیز ہوتی ہے ضمیر کی آواز وہی ہوتی ہے جو کہ پہلے جو ہے کیا اگر واقعی ضمیر کی آواز کو بلاوال صاحب یقین کرتے ہیں میں شد لگا کہتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بات ہو چکے بہت سارے پیپلز پارٹی کے امینے اور لوگوں سے اگر ان کو بھی اجارت دے جیا ہے ضمیر کی آواز پہ تو ان کے بیس پچیس وٹ ختم ہو جائے گے مجھے اندازہ ہے اس بات پہ انڈیویجیلی انفرادی طور پہ آپ امینے سے بات کریں وہ اس پہ اگر آپ ضمیر کی آواز اگر آپ کھلا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لے جائے گا کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے رسول بکٹی صاحب آپ کی نظر میں اگر رام نہیں ہوتے مولانا اور پی ٹی آئی کوئی گرین سیگنل نہیں دیتی ہے تو واقعی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ مولانا کے بغیر یہ ترامیم کر سکے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو کسی صورت بھی اس پروسس میں حصہ نہیں لے گی آئین کو جس طریقے سے ترمیم کی جا رہی ہے آئین میں وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی بھائی کے رہے مولانا صاحب ابھی تک تو مولانا صاحب کا موقف ہے اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وہاں پہ پھیریاں ڈال درہے ہیں بار بار وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ابھی تک ہٹے نہیں آپ کے نیشنل ہیرو ڈٹے ہو میں وہ ابھی تک قائم ہے میرا تو خیال یہی ہے ابھی تک لیکن ان کے پیچھے کیا ہے ایسا کیا ہے جس کی بنا پر مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بلکل قائل نہیں ہو رہے بلاول بھی بار بار جا رہے ہیں موسیٰ نقوی صاحب بھی آج گئے ہیں ساکڈار صاحب بھی گئے ہیں ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ صدر مملکت بھی وہاں جائیں گے ان سے ملنے کے لیے ایسا کیا ہے جس نے مولانا کو روکا ہوئے ہیں دیکھیں میں تھوڑا سا ایس کا تھوڑا سا آپ کو پھر سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئین میں ترمیم کا یہ انوکھا طریقہ کسی جمہوری ملک میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہماری فوجی ڈکٹیٹر شپ میں جب آٹھویں ترمیم ہوئی تھی وہ پارلیمان کے اندر اس کو پیش کیا گیا تھا اور اکتالیس دن بحث ہوتی رہی اور وہ تمام چیزیں جو جنرل زیاولاق صاحب چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں مانی تھی امیونٹی انہوں نے دے دی تھی اکتالیس دن وہاں اس کو اوپر ڈسکشن ہوئی مشرف کی سیونٹین امینمنٹ آئی جو مشرف صاحب لے آئے تھے اس کے لیے پورا ایک سال لگا تھا اس پروسس میں ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے یہاں دیکھیں کنسنسس پیدا ہوتی ہے پارلیمان کے اندر پارلیمان کے اندر کوئی گفتگو ہوئی ہے سوائے تقریروں کے درافٹ نہیں پیش کیا گیا تو گفتگو کیا ہوگی پاکستان کے عوام کو اس میں شامل کیا گیا ہے کوئی سیول سوسائیٹی کو کہ لائیرز کے اتنا بڑے ایفیکٹیف فورم ہے جو انہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قلیدی کردار ادا کیا ہے وہ خموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جب اینی پیکج جس کو یہ اینی پیکج کہتے ہیں وہ پاس اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی طرح سے ردعمل کیا ہوگا مولانا صاحب کوئی تاریخ کا پتہ ہے کہ تاریخ کیا ہے پاکستان کی عدلیہ کو تباہ کرنے کی اور اس کے ردعمل کیا ہوگا اس وقت ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے سکسٹی تھری آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو نئی تشریح سپریم کورٹہ پاکستان نے چیف جسٹ صاحب کے بنچ کی سربراہی میں کر دیا ہے تو انہوں نے موٹر اوے کھول دیا ہے کوئی پابندی نہیں ہے تو ضمیر کی آواز تو آ سکتی ہے تو ضمیر کی آواز کے بارے میں اگر ظاہر ہے کہ ان کے پاس بندے موجود ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ راستہ صاف ہو گیا ہے اب مجھے کوئی فاغ نظر نہیں آتی کوئی دندھ نظر نہیں آتی اب آپ کہیں حکومت بلکل ہچ کس آئے گی نہیں اور یہ راستہ احتیار کرے گی مولانا کے بغیر بھی ممکن ہے یہ ترمیم ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے اور کب تک ہوگی یہ دیکھیں آج رات پھر ابھی جو خبریں چل رہی ہیں سٹکر آ رہے ہیں آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی کہ سات بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا نو بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا کبینہ کا اجلاس کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے تو یہ تیسری مرتبہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر اجلت کیا ہے پاکستان کا مسئلہ یہی رہ گیا ہے کہ جو سینئر موز جاج ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کا چیف جسس نہ بن سکے یہ کیا بات کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے عوام تماجہ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور بہت بڑے چیلنجز ترپیش ہیں لیکن اس وقت آئینی کیوں بڑا ایشو بن چکی ہے یہ سوچنے کی بات ہے لیکن ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے احوال جاننا ہے آج پی ٹی آئی وقت ملاقات کے لیے گیا انہوں نے باہر آ کے جو کچھ بتایا وہ ایک طرف اور ذرائع جو خبریں دے رہی ہیں وہ دوسری طرف تو ہم دونوں ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈ آس سینٹ اجلاس آٹھ بجے شروع ہونا تھا لیکن ابھی تک شروع نہ ہو سکا ادھر پی ٹی آئی وقت مولانا کے در پہ گیا بات چیت ہوئی لیکن وہ وہاں سے نکل چکے ہیں بغیر میڈیا سے گفتگو کیے وہاں کیا معاملہ تیہ ہوئے یہ بھی ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہو رہا موسی نقوی ایک بار پھر مولانا کی رہائج گاہ پر پہنچ چکے ہیں اور اب وہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے کون کسے سرپرائز دے گا حکومت کو بڑا سرپرائز دے سکتی ہے یا حکومت کو سرپرائز ملنے والا ہے یہ سب بھی ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے آج بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات ہوئی پی ٹی آئی وفت کی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے خوب سرزنش کی انہوں نے کہا کہ ہم آئینی ترامیم پر مشاورت کرنے آئے ہیں لیکن بانی کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسی اوپر احتجاج کیوں نہیں کیا گیا تو یہ حوال بھی جان لیتے ہیں سلمان صاحب ایک تو وہاں سے جو خبر آئی کہ مشاورت ابھی جاری رکھنی ہے یعنی معاملہ ابھی مزید آگے لے کر چلنا ہے اور جو سرزنش کی گئی یہ خبریں بھی آئی ہیں کتنی صداقت ہیں ان باتوں میں دیکھیں اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ خود بیریسٹر گوھر نے کہا کہ انہان خان صاحب صحت مند بھی ہیں اور پروزم بھی ان خبروں کی تو نفی ہو گئی جس میں ان کی حال صحت کے حوالے سے خطشات ظاہر کیے جا رہے تھے دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جب یہ جا کے ملے گے یہ باکا تو بلاول بٹو زرداری صاحب نے ان کے لیے فرام کیا بشاورت کے لیے اور ان کا ایک فیصلہ تھا دیکھیں خان صاحب کہہ چکے تھے کہ یہ جو ترمیم کا عمل ہے یہ عدلیہ کی ساکھ پر اور خود ان کے سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہونے کے لیے اور میری اطلاعات بھی یہی ہے کہ جب یہ گئے ہیں اور انہوں نے بھی بات شروع کیے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ ترمیم کیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تحریک کہاں ہیں کیونکہ اصل تو وہ تحریک چلانے کی ان کی ادائیاتی جس کے تحت آٹھ ستمبر پھر پندرہ کی ڈیٹ آئی پھر ایک لمبی کال آئی اور اب وہ بھی احتجاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن اس میں جو بڑی بات میرے پاس ہے کہ انہوں نے ایک میسج مولانا فضل الرحمان کو دیا ہے وہ میسج کیا ہے کیا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پیغام جو مولانا فضل الرحمان کے لیے ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ وہ پارٹیز تھی دو جو ماضی قریب کے اندر ایک دوسرے کے مطارب تھی خود بانی پی ٹی آئی مولانا کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ سب کو پتا ہے لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتاتا تھا جنہوں مولانا فضل الرحمان کا کہ یہ ایک اسپیکٹ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک طرف جہاں پر خود عمران خان صاحب کی اور ان سے بدلہ لیا ان کی حکومت کا گرا کے دوسری طرف یہ بات بھی آ رہی ہے کہ مولانا خود ان بڑی پارٹیز سے بھی جو اس وقت ہاں نہیں کر رہے تو وہ بھی بدلہ لے رہے ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم جو بنی تھی پی ڈی ایم کی اس ٹرگل کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی تھی اور اس وقت بھی جو صورتحال بن رہی ہے کہ جی جو آئی اور پی ٹی آئی یہ کسی خاص ایجنڈے پہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کسی طرح بھی اس ترمیم کی حمایت نہ کریں میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ کہ ہمیشہ دینے کے لیے جو ہوتا ہے وہ حکومتوں کے پاس ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس لیے ہوتا ہے اور عمرال خان صاحب یا ان کی پارٹی سے انہیں کیا مل رہے ہیں پختون خواہ کے اندر اصل جو رائیول ہیں وہ تو یہ دولوں پارٹیز ہیں لہذا اگر کچھ ملنا ہوگا وہ تو حکومت کی طرف سے ملنا ہوگا اور بار بار جب ان کے ساتھ اتفاقے رائے ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جب اتنی ساری میٹنگز اور اتفاقے رائے کے بعد کیا ملنا پکلی گلی سے نکل جائیں گے مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ماضی قریب کے مخالفین تھے شدید مخالفین اس وقت تو بالکل ایک پیش پر نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کون سی چیز ہے کس بنیاد پر جے جو آئی اور پی ٹی آئی ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں پولٹکس میں تو یہ کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے جب وقت بدل جاتا ہے کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے ایشوز بدل جاتے ہیں تو اس کے بعد سیاستدانوں کے روئیے بھی بدل جاتے ہیں تو کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جماعتیں ایک دوسرے سے ناراض ہیں تنگ ہیں لیکن پھر وہ خاص مقصد کے لیے ایک اٹھی بھی ہو جاتی ہیں اب دیکھ لیں وہ چارٹر اور ڈیموکریسی جس کا بڑا آج کل ڈھول پیٹا جا رہا ہے وہ نواز شریف اور بینزیر بھٹو نے دوہزار چھے میں دوہزار چھے میں سائن کیا تھا اس سے پہلے رائیویل جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے مخالفت کرتی رہی ہیں جماعتیں اس سے پہ پیش تر لیکن وہ انہوں نے سائن کیا تو یہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے لیکن اس سٹیج پہ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس ایمینڈمنٹ کو حاصل کیا ہوگا کیا اس کو حاصل ہوگا جوڈیشری کو اور کمزور کیا جا رہا ہے ایک کنٹروورسی کا آغاز ہو جائے گا کیونکہ یہ ایمینڈمنٹ اگر منظور ہو گئی پچیس سے پہلے تو ایک کنٹروورسی پیدا ہوگی جس میں لائیرز کی اگرانیزیشن کو بھی کافی اعتراضات ہیں دوسری طرح مولانا میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں کہ شورٹ ٹم میں انہیں گورنمنٹ کیا آفر کر سکتی ہے گورنمنٹ اس وقت انہیں کیا دے سکتی ہے کچھ بھی نہیں دے سکتی اس لیے کہ تمام بڑے عدد تقسیم ہو چکے ہیں کے پی کی اگر چیئے گورنرشپ کی بات کریں وہ تو پی بی پی کے سپورٹ کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماشاءاللہ قربانی ہماری سیاستدانوں کا شیوہ نہیں ہے بلاول جو ہے وہ چیلنج قبول کیے ہوئے ہیں تو بلاول صاحب کے لیے تو یہ بلاول صاحب کے لیے ایک بڑی اپورچونٹی ہے نا کہ آپ نے آپ کو ایک بڑا اہم سب سے بڑا لیڈر ثابت کریں کیونکہ وہ ایک پرائم منسٹرشپ کے کینڈیٹ ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ ثابت کریں کہ وہ اپنی گفتگو سے اپنی ڈپلومیسی سے پاکستان کے سیاست کے رخ کو بدل سکتے ہیں اور اس سے پھر وہ ان کی جو انٹائٹلمنٹ کے وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہونا یا پیپل پارٹی کہتی ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے تو وہ کلیم میرا خیال ہے زیادہ زور و شور سے وہ مانگ سکیں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نون کا وزیراعظم ہو سکتا ہے تو پی 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 کا بھی وزیراعظم اس دوران میں ہو سکتا ہے کوئی حصول نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پولیٹکس میں یہ صرف پاور گیم ہے اور سیلف اورینٹیڈ اپروچ ہے کہ اپنی پروڈیکشن اتنی کی جائے کہ ہم سے بہتر ہم سے بالا کوئی لیڈر یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہے سابق چیئرمن سینیٹ یوسف رضا گلانی پہنچ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ دیر میں سینیٹ کا اجلاس بھی شروع ہو جائے لیکن ترامیم منظور ہوں گی یا نہیں ہوں گی آج پیش ہو سکتی ہیں یہ ایک بڑا سوالیاں نشان اس پر لگاوا ہے زائد حسین ہم اس سے پہلے ایک ملاقات کی بات کر رہے تھے جو آج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی اور حیران خوند طور پر جیسا کہ کہا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی نے مولانا کی تعریف کی اور جو مشاورت کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی وفت کے ساتھ مولانا کا اس کو اپریشیٹ کی ہے تو یہ ایک پیچ پر کیسے آگئے اور کس چیز نے انہیں ایک ساتھ رکھا ہوا ہے ابھی تک دیکھیں ایک بات صاف ہے کہ مولانا جو ہے ایک سیاستدان ہے اور میں سب سے اور بہتی اچھی طرح سیاست کو سمجھتے ہیں جیسا ابھی پہلے بات ان کو حکومت پر جانے کا اور ایک امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنے سے ان کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ ہونے نہیں جا رہا ہے دوسری بات اور یہ کہ مولانا کی پوری بیسٹ جو ہے پلٹیکل وہ آپ کی کی پی میں ہے اور کی پی میں ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت پبلک سینٹیمنٹس کیا ہے اور اس پبلک سینٹیمنٹس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے کہ سپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت وہ تو الگ بات ہے کہ ان کے ویسٹڈ انٹریس موجود ہے پی ایم ایل این کے اور پیپس پارٹی اس کو پاس کرانے میں لیکن کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ایسے کسی چیز کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جہاں پہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ کہا جا رہا تھا کہ اے ہم ایک ترمیم لانے جا رہے ہیں وہاں سے بات شروع ہوتی ہے میں خواہل یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ اگر پاس بھی کرا لیتے ہیں جو ضمیر کے آواز جس کے کہی جا رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہ کس طرح سے یہ وفاداریاں بدلی جاتی ہیں تو اگر ہو بھی جاتی تو میں ان کو حکومت کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے بڑا بہران ہوگا جو کہ اب ہے اس کو نہیں سمال سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے بارک ایسویشنز کے آپ کو جو کراچی مجل سب ہے آپ کے منسٹری میڈیا تو کوریج نہیں دیئے لیکن آپ وہاں سے پوچھیں جاگے کہ وہاں پہ کیا کیا تقریب ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ ججز کو ججز جو ہیں وہ ایک یہ ساری چیز میں یہ اب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ پیچھے دنوں چھے ججز نے پہلی دفعہ کھل کے جو بات کی کہ ان کے ہاں کیسے مداخت ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن کبھی بھی اس قسمت کا خط آپ کو نہیں ملا تھا اور ابھی بھی جو ججز نے جو آٹ آٹھ ججز کا جو فیصلہ تھا مجھے تو لگتا ہے کہ ایک پوش بیک آئے گا اور حکومت کو اس کو اندازہ نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پہلے جیسا ہے جہاں پہ ہم سب کو قابو کر لیں گے ایک اور چیز بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ٹھیک ہے جو پلٹیکل پارٹی ان کی اپنی طاقت کچھ بھی دی ان کا سارا گھ سارا ہم سب کو پتا ہے کہ پنڈی پہ ہے اور ابھی بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوت نہیں ہے پنڈی کی بھی جو کہا جاتا تھا اس وقت جو ہے ایک صورتحال جو بن کے آئیے اس وقت وہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکیں مجھے تو رسول بکشری صاحب آپ کی نظر میں مولانا نے ایک بار پھر پارٹی کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی تو کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کے وقت کے جانے کے بعد مولانا کا مشاورت کرنا اپنی پارٹی کے ساتھ یہ کیا ظاہر کرتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہوتے کہ اینی پیکیج کی حمایت کرنی ہے تو پھر یہ اجلاس بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ ایسے اجلاس سسلی بلائے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تاخریہ بے استعمال کیا جائیں دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا بہانہ تراش کیا جائے کہ دیکھیں میں نے تو ظاہر ہے کہ اپنے راکین سے مشورہ کرنا تھا اور ان کا مشورہ جو ہے وہ ہم کنسیسس اپنے اندر پیدا نہیں کرسکے تو ان کا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کا حیثہ نہیں بننا چاہتے لیکن بلاوت بہت ارمید تھے کہ مولانا پی ٹی آئی کو قائل کر لیں گے دیکھیں اگر قائل کر چکے ہوتے تو پھر ابھی جو آپ نے خبر دی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب وہ ان کے گھر داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہیں اور بات چیئی تو رہی ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی تو قائل تو ہو چکے ہیں یا تو وہ مٹھائی لے کے جاتے کہ مٹھائی تو بعد میں ملتی ہے پہلے تو نہیں دی جاتی میرا خیال یہ ہے کہ کہ حکومت اس وقت لگتا یہی ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ حکومت جو کرنا چاہتی ہے جیکھیں اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ جوڈیشری میں کوئی تبدیلیاں کر رہی ہیں اور بشمار شکیت ٹونٹی سکس آرٹیکلز تبدیل ہو رہے ہیں کوئی بھی جمہوریت پسند میں نہیں سمجھتا اور جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو جمہوریت کے بارے میں اور استحکام کے بارے میں رکھتا ہے وہ ان ترامیم کی حمایت کر سکتا ہے کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر بنچز بنانے کا یہ حق آپ پارلیمان کے عراقین کو دے دیں تو جوڈیشری کے انڈیپیننس کیا رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ پارلیمانی کمیشن ہے جس میں زیادہ تعداد پارلیمان کے ممبرز کی ہے وہ اینیوالی پرفارمنس رپورٹ لکھے گی ہائی کورٹ کے ججز کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس بنیاد پر کریں گے ان کی کیا استعداد ہے کہ کوئی بھی اس کا ممبر ہو سکتا ابھی تو سوال یہی ہے کہ یہ ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی دیکھنا یہ ہے پیسل بابدہ صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کیا اور انہوں نے ہیرو سے زیرو بننے میں دیر نہیں لگتی ان کا اشارہ کس کی طرف ہے کس کو مقاتب کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈ از مولانا سے ملاقات کے لیے آنا چاہ رہا ہے ادھر سینٹ اجلاس بھی شاید شروع ہونے والا ہو کیونکہ یوسف رضا گلانی پہن چکے ہیں اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہنگامی طور پر ہو جائے گا ایسے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں سلمان صاحب حکومت کی تیاریوں سے کیا لگ رہا ہے واقعی تیار ہے آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے یا ابھی بھی تقیہ مولانا کے لیے یہ حکومت کی بڑی ضرورت ہے یہ آئینی ترمیم اور اسے اگر یہ کہا جائے کہ یہ حکومت اور اپوزشن دونوں کی سیاست کے حوالے سے زندگی بہت کا بسلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کنسنسز نہیں ہونا جو قومی اتفاق رائے کی بات ہے یہ اسی عمل کا سہارا لینا پڑے گا جس کا گزرشتہ رات ملاول نے ذکر کیا ہے ہیدر آباد میں ذکر کیا ہے البتہ حکومت کے پاس سے ٹائم کم ہے اور وہ اس معاملے کو کھینچنا چاہتے ہیں پچیس اکتوبر تک لیکن لیکن فیصل بابڑا کہہ رہے ہیں کہ ابھی رات میں بہت ٹائم باقی ہے تو آج رات تک جوکس صاحب ہو جائے گا اور آپ کی نظر میں کنسنسز سے ہوگا یا وہ طریقہ جو بلاول لے گا کنسنسز کا تو کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا پر نہ کیوں یہ فرتیاں دکھا رہی ہیں یہ پارٹی آ رہی ہے وہ پارٹی جا رہی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہے باقی رہا حکومت اگر میمبران کو کھینچ کے ووٹ ڈلوائے گی تو سکسٹی تھری اے کے مطابق وہ میمبرشپ بھی بعد میں لوس کر سکتے ہیں تو کتنا کمپنسیٹ کرے گی حکومت ان میمبران کو جو پارٹی میمبرشپ لوس کریں گے کیونکہ وہ پرویجن ختم نہیں ہوئی ہے کہ اگر آپ ووٹ آپ اکاؤنٹ ہوگا لیکن پارٹی لیڈر آپ کو نوٹیفائی کر کے چارج شیٹ کر کے آپ کو میمبرشپ سے لذہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زائد حسین صاحب کہا جا رہا ہے کہ اگر آ جائیں گے یہ لوگ تو عزت بچ جائے گی ورنہ ترامیم تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے تو ترامیم تو ہو ہی جائیں گی ہر حال میں اب حکومت کا ہوم ورک آپ کو مکمل لگ رہا ہے اس پر بالکل نہیں اس وقت تو مجھے کنسنسل کے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے مولانا صاحب بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی ساتھ نہیں جائیں گے جو ان کے لئے اختلافات تھے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے اب شک بن لگا ہے کہ شاید کوشش بھی کر لیں جو بلاوت صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ پھر غیر پسندیدہ کاروائی کریں گے مثلا غیر پسندیدہ کاروائی بھی اب کرنا مشکل ہے ان کے لئے ان کا سب سے بڑا کاؤنٹ جو کر رہے تھے کہ وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن شاید جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو پلٹ کے جو واپس ان کو سیٹے دے دیں اس کے اوپر ان کا پورا دار و مدار تھا جب میں خل اب ممکن نہیں ہو سکے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئی رات یہ کریں گے ورنہ اگر فرس کیجئے اتنے کانفیڈنس ہوتے تو اتنے چکر مولانا صاحب کے گھر پہ نہیں لگتے اور اب جو ہے سب سے بنیادی چیز جو بن کے آئیے اب موسین نقی صاحب ہے ٹھیک ہے آپ کو ابھی بھی مشکل لگ رہا لیکن ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ